بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب نے ایک قادیانی کی خلاف درج مقدمہ پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دی ہے ان کا یہ فیصلہ شریعت اور آئین اور قانون کے خلاف ہے اس سے متصادم ہے اور ہم اس فیصلے کو علی الاعلان مسترد کرتے ہیں یہ فیصلہ مغرب کی خواہشات کے تابع سادر کیا گیا ہے اور قرآن کریم کے جو حوالے اس پر پیش کیے گئے ہیں وہ غلط بھی ہیں بددیانتی پر بھی مبنی ہیں اور ان حوالوں کے جمعانی اور مفہوم تفاصیر بھی متعین ہیں اور ان کا جو شان نزول ہے اس سے یہ حوالے کوئی مطابقت نہیں رکھتے ہیں اقلی لحاظ سے بھی دارشفر اس کو مسترد کرتے ہیں لہٰذا سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام پورے ملک کے طول عرض میں ائمہ خطبہ سے اپیل کرتی ہے کہ وہ جمعے کے روز اپنے خدموں میں سپریم کورٹ کی اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کریں ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں اور شدید الفاظ میں سپریم کورٹ کی اس فیصلے کو مسترد بھی کریں اس کی مضمت بھی کریں میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اپنا فرد مند سے بھی ادا کرتی ہوئے تمام مذہبی جماعتوں علماء کرام اور دانشوروں سے رابطہ کریں آئینی ماہرین سے رابطہ کریں اور اگلے کسی اقدام کا وہ فیصلہ کریں تاکہ اس معاملے کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں عوام کی تائید کے ساتھ عوام کی مکمل موافقت کے ساتھ پبلک کو ہم نے اس حوالے سے آگاہ کرنا ہے اور ان کو اس فیصلے کے خلاف متحد کرنا ہے ایک پر ارفارم پر لانا ہے ہم نے انشاءاللہ اور عزیز اس حوالے سے کسی قسم کی کوتہ ہی جو ہے وہ اس وقت ملک اور قوم اس کا متحمل نہیں ہو سکے گی ہم اپنے آئینی اور قانونی مکلہ کو بھی رابطے میں لے رہے ہیں وہ اس کے قانونی آئینی پہلوں کا جائزہ لے کر جب نظرستانی کی درخواست دے گی تو جمعیت علماء اسلام اس مقدمے میں فرق بنے گی اور ہم قانونی محاص پر بھی عدالتی محاص پر بھی عوام محاص پر بھی اور ہر محاص پر اس فیصلے کو مسترد بھی کریں گے اور اس رجحان کا مقابلہ کریں گے اس حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور یہ پیغام ہے پورے ملک کے لیے قوم کے لیے اپنے کارکنوں کے لیے دینی ذہن رکھنے والوں کے لیے کہ وہ ختم انبوت کے عقیدی کے تحفظ کے لیے میدان میں اتریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین